آئی اور آگے بڑھتے ہیں جمعہ کے فضائل میں سے کیا ہے تو یہ دوسری فضیلت ہم نے دیکھی پہلی فضیلت کیا ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کی توفیق امت محمدیہ کو دے دی اور آگے بڑھتے ہیں تین جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے اور وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَعْ لَا يَوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّا وَهِيَسَاتٌ خَفِيفًا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے ایک گھڑی ہے تھوڑا سا وقت ہے کوئی بھی مسلمان دعا مانگنے کے اعتبار سے کہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے اس گھڑی سے موافقت کر جائے کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں وہ دعا مانگ رہا ہو اور وہ وہی ٹائم ہو جو دعا کی قبولیت کا ہے تو اس کا دعا مانگنا اور وہ گھڑی دونوں جمع ہو جائیں اسی وقت میں وہ دعا مانگ رہا ہو تو يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّا تو اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے جو مانگ رہا ہے یعنی جمع کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے مقصود مطلوب اور مسئول جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے وَهِيَ سَعْتٌ خَفِيْفَةٌ وَهِيَ سَعْتٌ خَفِيْفَةٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت ہلکا وقت ہوتا ہے بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے صحابی نے اس طرح سے کر کے انگلی کے پوروں پر بتایا اتنا اس طرح سے تھوڑا سا ہوتا ہے وقت نکل جاتا ہے وقت بہت جاتی تو یہ وقت جو ہے جمعہ کے دن ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اب سوال ہے کہ وہ کب ہیں فجر کے بعد ہے ظہر کے بعد ہے جمعہ کے اندر ہے خدوے کے وقت ہے کب ہیں اب اس میں جیسے لیلت القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی بتایا کہ یہ رات ہے بلکہ آپ نے رینج دیا اکیس تیئس پچیس ستائیس انتیس یا بائیس چوبیس چھبیس اٹھائیس یا تیس اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی داست دین میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے دس راتوں میں سے کوئی بھی وہ ہو سکتی ہے تو کوئی بڑا ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اب مصیبت یہ ہے کہ مسلمان کیا بلتے بیٹھ کے کاش کے بتا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے بتائے نا تجھ کو نہیں بتائے دس اتنا سست کہ اگزیکٹلی بتائیں گے تو ہی کرے گا اب بتائیے کوئی آدمی اگر کسی سے یہ کہے کہ دیکھ ایک تاریخ سے دس تاریخ کے بیچ میں کبھی بھی آ کسی بھی دن ہو سکتا میں ایک کروڑ تجھ کو دوں گا جائے گا کی نہیں کیا گرے گا ہو دس دن تو ہے صبح سات بجے سے شام کے ساتھ بے تک جا کے باہ فس بھر آیا پر بیٹھے گا کبھی بھی ملے بھائی دس دن کیا مسلہ ہے یا مہینہ بھر اتنی پسینہ گلہ کھے دس ہزار بیس ہزار مل رہے دس دن میں جا کے چوب بیٹھنا انتظار کرنا ہے یا کھڑا رہنا بھی بول دیا اگر وہ لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا ساتھ کوئی بات نہیں ہے دوپ میں کھڑا کرو دیکھو میں کتنا پکا ہوں لیکن ملے گا نا پکا پکا لکھے دیتا ہے کتنا ایک کروڑ ایک لاکھ پہ جمع ہو جائے گا ایک لاکھ اگر دینے کا وعدہ کوئی کر لے کیا دس دن صبح سے شام تک کھڑا ہونے کے لئے آدمی تیار نہیں ہوگا آرام سے یا کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا لائن میں جا کے کھڑا ہوں گا کیا مسئلہ ہے اپنی دکان میں تو کھڑا ہونے ہی پڑتا ہے کسٹمر کے لئے وہاں جا کے کھڑے ہوں گے دوپ میں کوئی مسئلہ نہیں کیا پکل جاؤں گا کیا خود ہی خود ہی بولے بیوی اگر بولے کہاں دوپ میں جا کے کھڑے ہو رہے تبیت خراب ہو جائیں گی نا تمہاری اللہ کی بندی ایک لاکھ دیکھ رہی ایک پیٹی ایک پیٹی ہے ساسور کی بیٹی ایک پیٹی ملنے والی ہے پاگل ہو گئی ہے دیوانی اور میں بہت مضبوط ہوں تو مجھ کو پہچان ہی نہیں ابھی تک وہاں جا کے دن بر دیکھ میں کیسا گورا کا گورا ہی رہوں گا میں در مرد ہوں دن بر جا کے کھڑا اس کو سمجھائے گا دوسروں لوگ بلیں گے پاگل ہوا ہے دوپ میں کھڑا ہو رہا کچھ نہیں ہوتا تو مجھ کو دیکھو میں بہت مضبوط ہوں اور لیلت القدر میں رات بر رات بر قیام اور پاؤں کا کیا حال ہوگا کتنا تکلیف ہوگی آدمی کتنا سست ہے آدمی جو ہے واقعی اگر دنیا کو جتنا آدمی ترجیح دے کے اس کے لئے دوڑ دھوب کرتا اور مجادے کرتا ہے اگر آخرت کے اعتبار سے اس کو موازنہ کرے تو شرم آئے گی اس کیونکہ واقعی میں دنیا کے لئے جتنا کرتا ہوں دین کے لئے میں اتنا بھی نہیں کرتا ایسا نہیں کہ آدمی نہیں کر سکتا آدمی اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن آدمی کرنا نہیں چاہتا ڈاکٹر کے پاس بچے کے کالج کے ایڈمیشن کے لئے نہ جانے کتنی چیزوں کے لئے آدمی کئی کئی دنوں تک لائن میں قطار میں رہتا ہے دوپ میں کھڑا ہوتا ہے فارم لے کے کھڑا ہوتا ہے آدمی کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی برداشت کر لیتا ہے لیکن دین کے لئے اللہ کے آگے وہ تو لیلت القدر چھوڑیے پانچ منٹ کی نماز بھاری ہو جاتی آدمی کو ذرا سے امام صاحب اگر صورت لمبی کر دے پیچھے سے لوگ کھکارنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز کی بات ملتے ذرا چھوٹی صورتیں پڑھتے جاؤ تھی لمبی پڑھتے ہیں پیچھے والوں کا خیال ہے کہ نہیں کچھ امام صاحب بھی بولتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا حال ہو گیا آج ہم دنیا کے لئے گھنٹوں دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے لئے منٹوں کے لئے بھی تیار نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کی چاہیے جنت کسی چاہیے ایک منٹ کے لئے نہیں اگر دے دے اللہ ایک منٹ کے لئے کیا اللہ ایک منٹ اتنا زندگی میں کر کے آئے گی ایک منٹ جنت ہمیشہ کی چاہیے تو ہمیشہ کی عبادت کے لئے تیار ہے کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے تو وہ جو ساتھ ہوتی ہے جمعہ کی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کب ہوتا ہے وہ وقت آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعہ تنتا عشرت ساہ جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں بارہ گھڑیاں ہیں منہ ساعت لا يوجد عبد مسلم يسأل اللہ فيها شيئا اِلَّا آتَاهُ اللَّهُ اِيَّا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورتہ فرماتا ہے یقیناً اس کو دیتا ہے کب ہے وہ فَالْتَمِسُهَا آخِرَ سَعْتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ اس کو اثر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو یعنی وہ کب ہوتا ہے اثر کے بعد ہوتا ہے اور اسی میں اخیر اخیر میں وقت ہوتا ہے فَالْتَمِسُهَا آخِرَ سَعْتٍ آخری ساعت میں اثر کے بعد اس کو تلاش کرو یعنی وہ اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کے بعد جمعہ شروع ہوتا کہ ختم ہوتا؟ باقی نہیں دیتا ہے مغرب کے بعد کونسا دن شروع ہوتا ہے؟ سنیچر کا معلوم ہے نا یہ؟ مغرب کے بعد ہمارے ہاں دن اور تاریخ بدل جاتی ہے یہ نہیں کہ رات کے بارہ وجہ تک بیٹھے ہم لوگ یہ سمجھ میں نہیں آتا بارہ وجہ کے بعد بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ دن ختم کب ہوتا؟ سورت ڈوبنے کے بعد سورت ڈوبنے کے بعد دن کیا ہو گیا؟ ختم تاریخ بدلنا چاہیے دن بدلنا چاہیے دن ختم ہونے کے بعد دن بدلے گا نہیں تو کب بدلے گا؟ دن ختم ہونے کے بعد نہیں بدلے گا دن تو کب بدلے گا بھائی بارہ بجے رات میں دن بدل ہے کب بدلرہا دن رات میں یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں پبلک کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی دنیا کی سمجھ میں کتنے آسانی سے آتی بری بار ہوتے ہیں بارہ کے بعد ایک ہوتا تو بنایا نہ ہو بارہ کون بنایا ہے تو ایک بنایا ہے اللہ نے بنایا یہ لگ جو چاہیے بنا لیتے ہیں لوگ جو چاہیے بناتے ہیں مہینوں میں بھی کبھی 29 بنائیں گے کبھی تیس بنائیں گا کبھی اکتیس بنائیں گے یہ کیا ہے معلوم نہیں لیکن صحیح ہے اور اگر اسلام میں ایسا ہو چاند کے حساب سے تیس دن ہوتے ہیں کیونکہ چاند بدلتا کتنے دنوں میں ہے تیس دنوں میں اور کبھی بدلتا ہے انتیس دنوں میں یہ اس کو نہیں سمجھ میں آتا اکتیس اس کو برابر سمجھ میں آتے کیوں معلوم نہیں لیکن صحیح ہے تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ اسلام میں جو احکام ہیں وہ سادہ ہے ایک آدمی دیہات کا بھی آدمی ہے اس کو چاند دکھائی دیتا کہ نہیں اس کو سورت دکھائی دیتا کہ نہیں آج آپ کے پاس گھڑی ہے آج آپ کے پاس کیلنڈر ہے اگر آپ کے پاس گھڑی نہ ہو اور کیلنڈر نہ ہو تو کیا کریں گے آپ کلنڈر بن کے گھومیں گے کریں گے کیا اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل گھڑی اور انٹرنیشنل کیلنڈر دیا ہے کہیں لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ آویلیبل ہے اور کسی کی پرسنل پرپرٹی نہیں ہے اور ڈسپلے کے لئے کدھر ہیں کہاں تو جا کے دیکھنا پڑتا گھوم کے چھپ کے کہیں تو کونے میں رکھا ہوا ہے آسمان میں سب کو دیکھتا ہے اس لئے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں وہ ایسے ہیں کہ شہر میں گاؤ میں ترقی کے دور میں اور ترقی کا دور نہیں ہو تب بھی وہ کام آتے ہیں تو آسمان میں سورج ہمیشہ اور چاند ہمیشہ اس کی حساب سے اوقات نماز کی بھی دیکھیں کئی سے تیہ ہوئے سورج نکلنے سے پہلے جب آسمان میں ایسا ہو تو اس وقت میں تم کو فجر کی پڑھنا ہے طلوے سہر سے طلوے سہر کے بعد اور طلوے شم سے پہلے اور اسی طرح سے زہر کی نماز سورج ڈھل جائے آسر کی نماز سایہ اتنا ہو جائے پھر اتنا سورج ڈھل جائے مغرب اور ستارے نکل آئیں ایسا خلاص سمپل کتنا آسان ہے کسان بھی دیکھ سکتا ہے نہیں سورج بھی ڈوبا نہیں ہے گھڑی وڑی کچھ اس کے پاس نہیں ہے کیلنڈر بھی اس کے پاس نہیں ہے آسانی سے وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو چاند عیسیٰ ابھی چاند نیا نہیں ہے چاند ہاں دیکھو دکھائی دیا تاریخ شروع ہی اب وہ گنے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات پھر انتیس کو آپس دیکھے گا چاند دکھا کہ نہیں دکھا اگر نیا چاند نہیں دکھتا ہے تیس پورے کرے گا نیا چاند دکھتا ہے انتیس میں چھٹی کتنا سمپل ہے تو اس گھڑی کے بارے میں بھی کیا بتایا گیا کہ یہ کب ہے آسر کے بعد ہے کب تک مغرب تک اتنے ٹائم میں جو بھی آدمی مانگے اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے معلوم ہوا کہ اس وقت کا فائدہ اچھانا چاہیے آسر کے بعد وہ وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے تک اس میں آدمی اللہ سے دعا کرے اس حدیث کو امام ابو دعود نسعی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں یہ حدیث موجود ہے اور شیخ علی بانی اس کو صحیح کہتے ہیں